اسلام علیکم ویور ویلکم ڈو بیک ان مائی یوٹیوب چینل ویور آج میں آپ کو ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں ریویو دوں گا جو زیادہ تر انزائیٹی، ڈیپریشن، سٹریس اور نیند کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس ٹیبلٹ کا نام الپ ہے اور اس ٹیبلٹ کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹس الپرازولام ہوتا ہے الپ ٹیبلٹ کی سٹرنس 0.25 ایم جی، 0.5 ایم جی اور 1 ایم جی ہوتی ہے الپرازولام میڈیسن بینزو ڈائزیپین گروپ میڈیسن سے بلونگ کہتی ہے جو زیادہ تر انزائیٹی، نیرولوجیکل ڈیسارڈر اور نیند کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میڈیسن کے لیٹر ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی ہے پینیفٹس کے بارے میں بات کریں تو ویور ایلوٹ ٹیبلٹ زیادہ انزائیٹی، ڈیپریشن، سٹریس اور ہر قسم کے خوف، ڈر، بیچینی، گبرات، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جانا یا وہ لوگ جن کو بہت کم نیند آتی ہے یا بلکل بھی نہیں آتی یا وہ لوگ جو بہت زیادہ غصہ ٹیبلٹ کو ہائی بلڈ پریشن کے پیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس ٹیبلٹ کے استعمال سے پیشن کو کچھ دیر کیلئے سکون مل جاتا ہے تو اس طرح اس کا بلڈ پریشن بھی نارمل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو ان پیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا پھر جن کو انسومنیا یعنی رات کو نید آنا آنے کی بیماری ہوتی ہے یعنی ان کو رات کو بلکل بھی نید نہیں آتی تو ان سب سیچویشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے دوز اور طریقہ استعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں ویور اس ٹیبلٹ کو انزیٹی، ڈپریشن اور سٹریس کی کنڈیشنز میں لوڈوز سے سٹارٹ کرنا چاہیے یعنی 0.25 ایم جی سے اور اس ٹیبلٹ کو رات کو سونے سے ایک گھنٹے پہلے استعمال کرنا چاہیے اور وہ لوگ جن کو انسومنیا یعنی ان کو رات کو نید نہیں آتی تو ایسی سیچویشن میں اس ٹیبلٹ کی 0.5 ایم جی کی دوز سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور اس ٹیبلٹ کو رات کو سونے سے ایک گھنٹے پہلے استعمال کرنا چاہیے اس ٹیبلٹ کو زیادہ سے زیادہ دو ہفتے یا ایک ماہ تک استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس ٹیبلٹ کے زیادہ استعمال سے ہماری باڈی کو اس میڈیسن کی ایڈکشن یعنی عدد ہو جاتی ہے اور پھر اس میڈیسن کو چھوڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک ضروری بات بیور اس ٹیبلٹ کو آپ نے آجتہ آجتہ چھوڑنا ہے اچانک ایک دفعہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اندر بہت زیادہ نیرولوجیکل بس آرڈر پروڈیوس ہو سکتے ہیں تو ویور اب اس ٹیبلٹ کے ساڈی فیٹسن برہت کریں تو ویور اس ٹیبلٹ کے استعمال سے بلر آئے یعنی آنکھوں کے آگے دنجلائی دکھائی دینا ویکنیس کمزوری محسوس ہونا میمی لاؤسز زیادہ کا کم ہونا اور چینج ان لیبیڈو یعنی سیکشل تھارٹس کا بہت زیادہ ہو جانا یا سیکشل تھارٹس کا بہت کم ہو جانا یہ کامل ہے تو ویور اب اس کے کنٹر آڈکشنز کے بارے میں بات کریں تو یعنی کن کنڈیشنز میں اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس ٹیبلٹ کو پریگننسی، کیڈرین ڈیز اور کرونک لیور ڈیز کی کنڈیشنز میں استعمال نہیں کرنا چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ